بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹ آج ہمارا فسٹ لیکچر ہے ڈسکریٹ میتمیٹکس سے ریلیٹڈ اور اس کا سب سے پہلا جو ٹاپک ہے وہ آتا ہے پریپوزیشن چپٹن کا نام ہے دا فانڈیشن لاجک اینڈ پروفز مطلب ہم لاجک اپریشن کو اس کے اندر ڈسکس کریں گے اور اس سے ریلیٹڈ کچھ ہم پروف کو سمجھیں گے تو سب سے پہلا جو ہمارا ٹاپک کہتا ہے وہ آتا ہے پریپوزیشن تو پریپوزیشن کو ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ آپ پریپوزیشن is a declarative sentence that is مطلب کیا کہتا ہے a sentence that declares a fact that is either true or false but not both مطلب ایسی سٹیٹمنٹ جس سے ہم کسی بات کو true کر سکیں یا پھر ہم اسے فالس ثابت کر سکیں مطلب کوئی سٹیٹمنٹ مطلب کوئی ایسی سٹیٹمنٹ ہوں گی جس سے ہم اس سے کہیں گے کہ یہ سٹیٹمنٹ بالکل true ہے یا پھر ہم اس سٹیٹمنٹ کو دے کہ ہم بتائیں گے کہ یہ سٹیٹمنٹ کیا ہے فالس ہے تو اس ایسی پھر سٹیٹمنٹ کو پھر ہم کیا کہتے ہیں جو ایسے سنٹنس جو ایسی سٹیٹمنٹ کو define کر سکیں جو انہیں declarative کر سکیں انہیں ہم کہتے ہیں preposition کہتے ہیں ٹھیک ہے تو نیچے اس نے example میں اس نے بتایا ہے جیسے کہ example number one نے کہتا ہے کہ all the following declarative sentence or prepositions for example نیچے پہلے دیکھیں example number three پہ چلتے ہیں example number three میں وہ کہتا ہے کہ one plus one equal to two تو دیکھو one کو one میں ایڈ کرو تو equal to two تو یہ کیا ایک سٹیٹمنٹ ہے لیکن یہ true ہے فالس ہے اس سے ہمیں دیکھیں یہ پتا چال رہا ہے کہ one کو one میں ایڈ کرو تو two ہی ہوتا ہے یہ سٹیٹمنٹ کیا ایک true ہے اسی طرح نیچے ایک اور اس نے example دی ہوئی ہے two plus two is equal to three اب two plus two is equal to three two کو two میں ایڈ کرو تو کبھی بھی three نہیں ہوتا ہے تو یہ سٹیٹمنٹ کیا ہے فالس ہے اس سے یہ ہمارے پاس کیا آگیا کہ اس سے ہم نے ہمیں سامنے بالکل اس سے ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے true ہے یا فالس ہے اسی طرح یہ دیکھو اوپر ایک اور اس نے لکھا ہے کہ تورنیٹو is the capital of Canada ٹھیک ہے تو اسی طرح آگے first میں اس نے لکھا ہے کہ Washington DC is the capital of United States of America تو اس نے نیچے بتایا ہوئے کہ وہ کہتا ہے کہ preposition کے اندر one and three مطلب one اور three یہ دونوں سٹیٹمنٹ جو ہیں یہ true ہیں لیکن نائے تو تورنیٹو is the capital of Canada ہے یہ رانگ ہے اور نہ ہی two plus two is equal to three جو ہے وہ سیئی سٹیٹمنٹ ہے یہ دونوں کیا ہیں فالس ہیں تو آئی ہاپ سو آپ کو preposition کی definition کی سمجھ آگی ہوگی اچھا اسی طرح example number two کی جانبہ ہم چلتے ہیں تو example number two میں وہ کہتا ہے کہ consider the following sentence first میں وہ کہتا ہے کہ what time is it دوسرے statement میں وہ کہتا ہے کہ sentence میں کہتا ہے read this carefully تیسرے میں وہ کہتا ہے x plus one equal to three x plus y equal to z اب دیکھو یہ چاروں جو اس نے ہمیں دھی ہوئی یہ باتیں یہ چاروں کی چاری preposition نہیں کیونکہ preposition ایک بقاعدہ طور پر ایک sentence کو declare کرتا ہے اب اس میں ہمیں کیا کہہ رہے کہ what time is it اب ہمیں کیا پتا کہ کیا time ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک sentence نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو ہم preposition میں نہیں شامل کر سکتے اسی طرح read this carefully اب ہمیں اس نے کس بات پر اس نے کہا ہے کہ read this carefully اب ہمیں اس نے ایک statement اس نے subject نہیں دیا کہ ہمیں یہ والا subject ہے اس کو آپ نے read کرنا ہے ہمیں تو اس نے جسٹ ایک بات کہی ہے تو یہ ایک بات complete نہیں ہے میں نہیں پتا کہ اس نے کیا ہمیں پڑھنے کو کہا کہ یہ بھی کیا ایک preposition نہیں ہے اسی طرح x plus one equal to two اب x جو ہے variable ہے variable کی value یہ تبدیل ہوتی رہتی ہے اگر x کو میں one رکھ ہوں تو پھر تو یہ one نہیں ہے اسی طرح x plus y equal to z اب نہ تو ہمیں x کا پتہ یہ کون سی value ہے یہ چاروں جو ہمارے پاس sentence تھے اس سے ہمیں پھر یہ کیا بتا چلا کہ یہ preposition نہیں ہے تو اوپر والے sentence سے اس نے پوری بات ہمیں define کر دی تھی جس سے ہم نے یہ proof کیا تھا یہ sentence کوئی بھی ہم نے sentence کو اس نے totally declare ہمیں کر کے دیئے ہی نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں کہ that sentence are not preposition تو آپ کو preposition کے سمجھ آگ ہی ہوگی کہ preposition پھر کیا ہوا کہ ایسی statement ایسا sentence جس سے ہم یہ بتا سکیں کہ یہ statement true ہے یا پھر فرض ہے تو اس کو ہم کیا کہیں کہ that sentence are preposition اچھا جی اگلی ہمارے پاس definition آتی ہے compound statement compound statement کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہم دو statement کو ملا کے ایک نئے statement بنا لیں مطلب دو statement دو یا دو سے زیادہ statement کو combine کرنا اسے ہم کہتے compound statement جیسے کہ نیچے لکھا ہے we combine two or more than two statement by using کون سے operator use کریں گے یا تو ہم and کو use کریں گے یا پھر not operation کو use کریں گے ان تین operations کو use کر کے اگر ہم دو statement sentence کو ملا کے ایک نیا sentence بنا سکیں ایک نئے statement define کر سکیں اس statement کو پھر ہم کہتے ہیں that is called compound statement تو جیسے کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ grass is green ٹھیک ہے grass کے green ہے اور یا پھر four plus two کس کے equal ہے six کے تو یہ کہا ایک پورا ایک ہمیں ایک نئی statement بن کے آگئی دیکھو ہم نے دو statement کو ملا کے ایک نئی statement بنا لی مطلب compound کی ہے نا دونوں کو ملانے سے ایک نئی statement بنائی یہ دیکھو یہ دونوں باتیں اس نے جو ملا کہ ہمیں ایک نئی بات جو بنا کے دی یہ totally کہ true ہے دیکھو grass is green grass تو ہمیشہ green ہوتی ہے ٹھیک اور یا پھر اس نے کیا بتایا کہ four plus two کس کے equal ہوتا ہے six کے یہ ہم نے ایک نئی statement بنا دی اس طرح نیچے ایک اور اس نے example دی یہ اس سے ہم پڑھتے ہیں یہ سارا جو ہے میں اب یہ آپ کو table میں پہلے ہم چلتے ہیں پھر اس کو discuss کریں گے اس کے بعد اس کو discuss سمجھتے ہیں table کو پھر آمو اس کے جانب چلتے ہیں تو اب ہم تھوڑے سے operation کو discuss کریں گے کیونکہ یہ سارا کچھ ہم نے دو definitions preposition اور compound اس کے اندر یہ ساری باتیں use ہوں گی تو پہلے لکھا ہے negation negation جو operator ہوتا ہے اس کو not سے define کرتے اس کو ہم not بھی پڑھتے ہیں negation کا مطلب ہوتا ہے not اور اس کو assemble کیا ہوتا ہے یہ جو tilt form میں جو اس نے دیا ہوئے یہ کیا ہوتی ہے جی اسے ہم کہتے ہیں یہ نوٹیشن ہوتی ہے یہ negation کی ہوتی یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ بہت سی question کے اندر ہم نے اسے کرنا اسی طرح conjunction کا مطلب ہوتا ہے and ٹھیک ہے اور اس کو ہم ultra v سے بھی represent کرتے ہیں hat اسے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ یاد رکھنا ہے اسی طرح آگے آجاتا ہے disjunction disjunction کا مطلب ہوتا r یا ٹھیک ہے تو اس کو ہم سیدھا جو v ہے اس سے ہم کریں گے تو اس کے اندر ہم کیسے یوز کیا کریں گے جیسے کہ اچھا ایک اور بات لاجک اپریشن کے اندر لاجک اپریشن کو ہم یوز کیوں کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کا ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس کمپیوٹر کے اندر بہت بہت شمار لا تعداد میں بڑی بڑی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اگر ہم ان کو ڈیفائن کرنا چاہے تو بہت ٹائم لاؤ جاتا تو اس سٹیٹمنٹ کو کسی ایک سیمبل سے ریپریزنٹ کرنا ٹھیک ہے جیسے کہ بہت شمار سٹیٹمنٹ ہوں ان کو ہم ایک دو چار سیمبل سے ریپریزنٹ کر لیں تو وہ پوری ایک چھوٹے سے دو سیمبل میں ریپریزنٹ کر دیں and it is sunny ٹھیک ہے اس کو میں کیوں سے ریپریزنٹ کر دوں تو symbolic form ٹھیک ہے یہ میں نے لکھ دی ان کو اب نیچے کچھ سٹیٹمنٹ ہے سن ٹینس ہے it is not hot اب it is not not کا کیا مطلب ہوتا ہے negation میں نے آپ کو سمجھایا کہ جب not use ہوگا یہ کس معنی میں use ہوگا اس کے لئے ہم negation use کیا کریں گے تو یہ statement ہے کس کی تھی it is hot ہے نا تو لیکن hot کو کس سے represent کیا ہے پی سے it is not hot تو پی اور اس کے ساتھ not کا مطلب ہے negation میں نے لگا دیا یہ represent کر دیا اسی طرح it is not it is hot and sunny اب دیکھو یہ دونوں آگئے it is hot hot کو ہم نے کس سے represent کیا پی میں لکھ دیا and کو ہم کس سے represent کرتے ہوتے ہوتے hat سے الٹے v سے اور sunny sunny کو ہم نے کس represent کیا ہو ہے پی and کو یہ ساری statement کو میں اس symbolic form میں لکھ دیا اسی طرح نیچے لکھا ہے it is hot تو اس کو ہم نے پی سے represent کیا ہو ہے آر sunny اب آر کو کس سے ہم الٹا v لکھتے ہوتے ہیں پی آر کی ہو تو sunny کی یہ سار statement کو ہم نے symbolic form میں ایس لکھ دیا اب نیچے ایک اور example ہے it is not hot but sunny وہ کہتا ہے it is not hot not hot اس کا مطلب negation ہے نا تو hot negation into پی آگ ہے اس کے بعد but but کا مطلب کس میں آتا and کے اندر ہی آتا یہ بھی ٹھیک ہے تو اس کو ہم and سے represent کر دیں گے ٹھیک ہے الٹا و لکھتے ہیں کہ کیوں سنی کے لیے کیوں یوز کر دیں گے اس طرح example number five ہے کہ it is either neither heart nor sun neither کا مطلب بھی negation میں آتا ہے اور نار کا مطلب بھی negation کے اندر آتا نیگیٹیو سنس میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم negation تیل سے پھر negation پی and negation کے ہوتے یہ سارے statement کو ہم نے ایسے symbolic form میں لگ دیا اسی طرح ایک اور example ہے جیسے compound statement کو سمجھانے کے لیے میں یہ سارا بات سمجھانے لگا ہوں تو example ایک اور اس میں کہتا کہ zi is healthy اس کو میں h سے represent کر دوں اور zi is wealthy اس کو میں w سے represent کر دوں نیچے لکھا zi is wise اس کو میں s represent کر دوں یہ میرے پاس تین statement ہے ان کو میں symbolic form میں h w s represent کر دیا اب میں کیا کرنے لگا ان کمپاؤنڈ مطلب ان سار statement کو یقجہ کرنے لگا اگٹھا کرنے لگا اگٹھا کر کے ایک نئے statement بناؤں گا اور اس نئے statement کو پھر میں symbolic form میں کیسے لکھوں گا وہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں تو translate the compound statement into symbolic form تو میں لکھنے لگا ہوں healthy and کمپاؤنڈ sentence بن گیا تو اب اس کو میں symbolic form میں کیسے healthy healthy کو کس سے represent کیا ہے h ھ ھ and wealthy ھ 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 وائز but مطلب end کے means میں یا that اس کے لئے ہم end use کر دیں not wise وائز not کس میں ہوتا ہے negation میں یہ میں نے آپ کو سمجھ جائے تو اس میں کیا جگہ ہے negation w آ جائے گا یہ سار sentence کو میں symbolic form میں سے represent کر دیا آگے ایک اور نیا sentence is not ویلتھی کہتے کہ زیا is not ویلتھی but he is healthy and وائز تو not healthy negation کے معنی میں چلا گیا ٹھیک ہے تو not کے لئے negation use کر دیں ٹھیک ہے اور ویلتھی اس کو ہم نے represent کیا و سے تو و آگیا بٹ اس کے لئے ہم end use کرتے ہوتے ہیں آگے لکھا ہے کہ he is wealthy کو آپ نے کس represent کے ایچ آگیا end and الٹا وی اور وائز اس کو ہم نے ایس ریپرزنٹ تو یہ ہم نے اس کی سیمبولک فارم میں کمپاؤنڈ سنٹنس کو سیمبولک فارم میں پھر ہم ایس ریپرزنٹ کیا کریں گے آگے جی آجاتے ہیں truth table ان کے truth table ہم کیسے بنایا کریں گے اصل کام یہ جو پیپر میں ہم نے کرنا ہوتا ہے تو truth table بنانے کے لئے جتنے بھی ہمارے پاس sentence ہوں گے مطلب اگر ایک sentence ہے تو اس کو ہم two کی power one سے ریپریزنٹ کیا کریں گے ٹھیک ہے تو two power one اس کا مطلب ہوتا ہے two تو اس کو ہم جب table میں لکھیں گے تو two کو دو عیسو میں divide کریں گے one pressure one ٹھیک ہے ایک true رکھا کریں گے ایک false رکھا کریں گے اگر میرے پاس دو statement ٹھیک ہے پی end کی ہوتی اس کو میں لکھوں گا two 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 power two جو آتا ہو کس equal ہوتا four four کا آدھ کر لیں تو two ratio two آ جائے گا ٹھیک ہے اس میں ہم دو true رکھیں گے دو false رکھیں گے جب پہلا ہم نے کالم بنانا ہے اس کے بعد پھر second کالم میں جب آئیں گے اب two کا آدھ کریں گے تو two کا آدھ آجائے گی میں نے کیا بات آپ کو بتائی ہے سب سے پہلے آتا ہے negation کا ہم table کیسے بنایا کریں گے negation کا مطلب ہوتا ہے opposite یہ آپ کو بتاؤ ہو نا چاہی negative negation کا مطلب ہے کہ اگر statement true ہے تو ہم لکھ دیں کہ فاض اگر فاض ہے تو true negation کی power one تو کو آدھا کریں گے تو one ratio one ایک true رکھیں گے ایک فاض ادھر ایک true لکھ دیا ایک فاض لکھ دیا ٹھیک ہے اب میں اس کا نکالنے لگا negation تو negation جب اس میں apply کروں گا تو true ہے نا تو true اس کا مطلب ہوتا opposite اگر true statement ہے کو ملا کے ایک نئے statement بنانا p and q اب اس کا میں table کیسے بناوں گا اب table پہ چلتے ہیں پہلے truth table پہ p and q اب دیکھو یہ جاتا ہے compound sentence کے اندر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دو sentence ملے ہوئے نا ان کا ملانے سے ایک p and q تو لکھیں گے دو جب use ہوں گے تو logic operation تو two کی power two لکھیں گے تو truth table میں کیسے لکھیں گے two power two ہوتا ہے four اس کا آدھا کریں گے تو two ratio two two true اور two false پہلے میں کیا لکھوں گا p end اس کے اندر میں لکھوں پی power two ہے تو یہ four ہے اس کا آدھا کرو گے تو two ratio two آج گے مطلب دو true لکھوں گا p کے اندر اور دو false لکھوں گا دو true میں نے لکھ دی یہ دو false لکھ دی ہے and اس کے بعد کیوں اب کو جب ہم لکھیں گے اب two کا آدھا کر لو آگے سے two کو آدھا کریں گے تو one ratio one بن جائے گے اس two کا آدھا کریں گے تو one ratio one کیونکہ four کو آپ نے آدھا کیا تھا two two آگیا تھا ٹھیک ہے اب one ratio one two true true false true true false true 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 اس طرح اگر میرے پاس PQR ہوتا پھر two پاور ثری چلا جاتا two پاور ثری مطلب کتنا ہوتا ہے eight ہوتا ہے ٹھیک ہے two پاور ثری ہم لیں تو equal ہوتا ہے eight eight کا آدھا کرے ہوگے اس کو divide کر ہوگے two parts میں تو four ratio four PQR میں آگر لکھوں تو یہ پہلے میں P ہے نا اس کو جب پہلے eight کو divide کریں تو four ratio آئے گا نا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم چار true لکھیں گے اور چار false لکھیں گے ٹھیک ہے جب کیوں پہ جاؤں گا مطلب میں two power three سمجھا رو تو پھر four کا آدھا ہم کر دیں two ratio two two ratio two مطلب دو true ایک فاز ایک true ایک فاز ایک فاز ایک فاز اس طرح ہم بناتے ہیں تو اس میں کیا تھا پی اینڈ کیوں مطلب دو تینے تو two power two four بنی تھی تو four کا آدھا کیا تھا two two تو دو true اور دو فالس پھر two کا آدھا کریں گے تو ادھر لکھیں گے true false true کا آنسر کیا آئے گا true آئے گا true false false آ جائے گا false true false 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 تو and کا مطلب پھر کیا ہوئا ہے کہ اگر دونوں statement true ہوں گی تو تب میں truth table کے اندر true لکھوں گا ورنہ جو بھی آئے گا اس کا میں answer ادھر لکھوں گا false لکھوں گا آگے آجاتا ہے disjunction disjunction کا مطلب ہوتا ہے r تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر دونوں میں کوئی statement true ہے تو میں truth table کے اندر true ہی لکھوں گا تو جیسے پی آر کو پی آر کو میں تو یہ اس کا آپ کو پتا چل گئے کہ میں ہم کیسے لکھتے ہیں یہ میں نے آپ کو بتا دیا اگر دو سیمبل لیں تو دو true اور دو false پھر q میں لکھیں کہ ایک true ایک false ایک true ایک false پھر پی آر q جب ہم نکالیں گے تو r کا مطلب ہوتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک statement بھی اگر true ہے تو truth table کے اندر سے true لکھیں گے true true آجائے true false یہ true ہے false true یہ true ہے false false دونوں false ہیں تیس لیے یہ کیا آجائے گا false لیکن and کے اندر ایسا نہیں ہوتا and must ضروری ہے کہ دونوں کا true ہونا لازمی ہے تو آگے آجاتے exclusive r تو x r ہم کیسے نکالا کریں گے تو اس کو ہم represent کرتے p plus q کیسے ہیں کہ اگر دونوں statement true ہوں تو تب ہم اس کو false لکھا کریں گے answer کے اندر یا دونوں false ہوں تو تب ہم فاظ لکھیں گے اس کے علاوہ باقی جو بھی آئے گا اس کے لئے لکھیں گے پی اور آر میں exclusive r x r نکالنے لگا پی اور q آتے ہیں یہ پہلے دو یہ آپ نے ہر question کے اندر کیسے بنانے یہ میں نے آپ کو بتا دی ہے تو اب آگے یہ میں سمجھانے لگوں کہ اس کا answer پھر کیسے لکھتے ہیں true 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 ہوں تب بھی ہم فاظ لکھا کریں گے اگر دونوں false ہوں تو تب ہم use کریں گے ان کی practice کرنا ہے یہ آپ کے پاس book ہے اس میں سارا کچھ solution موجود ہے اس کو آپ نے صحیح طرح سے سمجھے اور پھر مجھے بتائیے گا اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو پھر ہم دوبارہ discuss کر لیں گے